ہیلو ایوری وان اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سیم اور آج ہم پڑھیں گے ایمپی سیمیا لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے پریویس ویڈیو نہیں دیکھی جو کہ اس کے ساتھ بلکل ریلیٹڈ ہے ہم نے کل پڑھاتا پروپرٹیز آپ ریسپائریٹری سرفیس اور ریسپائریٹری سرفیس میں جب کوئی ڈیمیج آتا ہے جب اس میں کوئی فرق آجاتا ہے ڈس آرڈر آ جاتا ہے تو ہمارے ساتھ پروڈیویس ہو جاتی ہے ایمپی سیمیا سہیے تو ایمپی سیمیا اس کی ساتھ ریلیٹڈ ہے اس لیے میں اس ٹاپک پر آ گیا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اس ٹاپک کو دیکھ رہے تو آپ ضرور کل والے ٹاپک کو دیکھئے گا اور سامنے بک رکھ کے لیکچر اٹینڈ کیجئے گا کیونکہ بک نہیں پڑھیں گے تو آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئے گا سہیے تو ضرور اپنا بک کل کے لیکچر دیکھئے گا اچھا اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس بیماری کی بارے میں یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کیسے انٹرسٹنگ ہے یہ ان علاقوں میں زیادہ پائی جاتی ہے یہ بیماری لوگوں میں جہاں پر ایک انڈسٹریل زون ہو مطلب جہاں پر کارخانی بہت زیادہ ہو ایر پلوٹیڈ ہو یا پھر وہی ایریا آہ ساری اچھا ہاں اور پھر ان لوگوں میں ان لوگوں میں جو بہت زیادہ سگریٹ سموکنگ کرتے ہیں مطلب سگریٹ بہت زیادہ پیتی ہے چین سموکر ہوتے ہیں تو ان میں یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے اب ان میں کیوں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے تو یہ اب آج ہم پڑھیں گے دیکھیں غور سے غور سے دیکھیں اس بیماری میں ہوتا کیا ہے ہمارے پاس اس بیماری کو اگر آپ ڈیپائن کرے گی سیمپل الفاظ میں تو وہ ہے inflammation of the lower respiratory tract and destruction of the alveolar wall کیا ہوتا ہے number first tip جو ہمارا ہے definition میں وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے وہ کیا ہے inflammation of the lower respiratory tract جو کہ ہمارے پاس lower میں کون کون سے آ رہی ہے specifically آپ لوگ دیکھیں تو bronchi ہے یا پھر bronchioles ہے تو ان میں کیا ہو جاتی ہے inflammation ہو جاتی ہے تو ان کی inflammation inflammation کیوں ہو جاتی ہے یہ ہم پڑھیں گے بہت detail سے اور کیا ہو جاتا ہے دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے destruction of the alveolar wall اور جو alveolar کی دیواری ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اب inflammation کیوں ہوتا ہے اور دیواری کیوں ٹوٹ جاتی ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں اچھا تو اس diagram کو اور سے دیکھے گا اس diagram میں ہمارے پاس ایک بندہ ہے جو کی سانس لے رہا ہے ایک ایسی area میں جو بہت polluted area ہے یا ایک بندہ ہے جو cigarette smoking کرتا ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے دیکھیں یہاں پر continuously oxygen کے ساتھ وہ irritant بھی لے رہا ہے inhale کر رہا ہے irritants میں کیا کیا آ سکتے ہیں دیکھو dust ہو سکتا ہے pollen ہو سکتا ہے یا پھر tobacco smoke جو ہوتا ہے وہ سب تو یہ red میں جو ہے red ویسی بھی خطر کی نشان ہے تو دیکھیں یہ red جو ہے یہ irritants ہے یہ irritants آ رہے ہیں اور یہ irritants آگے جا کر کیا کریں گے دو کام کریں گے جو ہم نے already پڑے ہیں اب کیسے کرتے ہیں یہاں پر قدرت میں ایک naturally جو کی میں نے اس marker سے بنایا ہوا ہے blue سے دیکھیں قدرت میں ایک covering رکھا ہوا ہے جو کی natural ہے اس کو ہم کہتے ہیں mucus آپ لوگوں نے پڑا ہوگا ہم نے کل بھی پڑا تھا اس mucus میں کیا ہے سہیے تو یہ mucus کے ساتھ اب اگر یہ red particle آئے گا یہ جو dust ہے سہیے یا پھر cigarette smoke ہے یہ آ رہا ہے یہ بہت danger ہے کیوں danger ہے یہ کیا کرتا ہے اس mucus کے ساتھ یہ اس mucus کو continuously irritate کر رہا ہے irritate کا مطلب کیا ہے ایک بندے کو میں ویسی ہی تنگ کر رہا ہوں irritation تو یہ کیا کر رہا ہے یہ اس area میں irritation cause کرتا ہے mucus تو قدرت میں ایک protective وہ رکھتا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ لڑ پڑ جاتا ہے دونوں لڑتی ہیں تو ہوتا کیا ہے ہوگا کیا destruction ہوگا inflammation ہوگا inflammation کیا مطلب یہ mucus آگے جا کے اپنی system کو کہے گا کہ کوئی بندہ فلا جگہ سے بندہ آیا ہوا ہے اب اس بندے کے ساتھ لڑنا ہے تو یہ بہت ساری chemicals آئیں گے یہاں پر باڑی سے یہاں پر تو blood ہوتا ہے نا ہر جگہ پر تو دیکھیں اگر میں یہاں پر ڈرا کر رہا ہوں ایک blood whistle دیکھیں blood whistle ہے یہ کیا ہے ایک blood whistle ہے اور اس blood سے continuously یہاں پر کیا آئیں گے بہت ساری chemicals آئیں گے اور وہ chemicals کیا کرتے ہیں یہاں پر آکے اس dust particle کی خلاف کڑے ہو جاتے ہیں تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا یہاں پر بہت سارا mucus اور یہ سب اکٹا ہو کر ایک بہت وو بن جائے گا یہ پختوں کی پڑسیدلے ہوئی دیسے اوپڑسی کی بداز ہے inflame ہو جائے گا swill up ہو جائے گا کیا ہو رہا ہے یہاں پر بہت ساری وہ accumulate ہو گئے dust particle ہو گیا mucus ہو گیا بہت سارے اور body chemicals جو blood سے آگے تو انہوں نے کیا کیا اس لیومن کے جو کی بہت بڑا تھا اس کو کیا کیا نیرو کیا دیکھو بہت نیرو کیا اس region کو اب ایک بندی کی جو oxygen اس کو required ہے تو اس کو properly نہیں مل سکتا غور سے دیکھیں اگر یہ ایک normal ہے اور یہ ایک inflamed ہے جہاں پر مطلب یہ میں نے normal دیا ہوا ہے اس کا لیومن بہت بڑا ہے لیکن اس کا لیومن بہت ریڈیوز ہو گیا ہے تو اگر اس میں غور سے دیکھیں اس میں 20 oxygen کے molecule آ سکتے ہیں پار اگزامپل 20 سہیے تو اس میں دو بھی نہیں آ سکیں گے تو دیکھو oxygen جو ہے بڑی کو بہت ریڈیوز ہو گیا سہیے یہ تو ہمارا فرسٹ سٹرپ تھا اب سیکنڈ سٹرپ جو ہمارا ہے وہ ہے destruction of the alveolar وال آگے کیا ہوتا ہے جو particles آگے آ جاتے ہیں جو particles ہمارے یہاں یہاں سے گزر کر یہاں سے گزر کر finally alveolar میں آ جاتے ہے سہیے اب alveolar میں یہ کیا کام کرتے ہیں alveolar میں تو یہاں سے ہمارے پاس کیا ہے blood ہے کیا ہے دیکھے غور سے ہمارے پاس یہ blood ہے یہاں سے oxygen transfer ہوتا تھا کیا transfer ہو رہا تھا oxygen کی transfer ہوتی تھی لیکن یہ اتنا دور نہیں ہوتا یہ اس کے ساتھ قریب چپکے ہوئے ہوتے ہیں میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ یہ بہت سار ہے لیکن میں آپ لوگ کے آسانی کیلئے ڈرا کر رہا ہوں کہ یہاں پر اس دور میں نے ڈرا کیا ہے تو یہاں oxygen continuously transfer ہو رہا ہے یہ irrite کیا وہ ہے اور یہ dust بڑی بڑی particles ہے تو بڑی بڑی particles آ کر یہاں لگیں گے اور یہ ہم نے پڑھ تھا کہ یہ کل والے ٹاپک میں ہم نے پڑھ تھا کہ یہ بہت نیر ہوتا ہے تقریبا 1 مائکرو میٹر بہت تن اور دوسری بات ہم نے پڑھے دی کہ اس میں جو سلز لگے ہوتے ہیں وہ سنگل لیئر ہوتے مطلب چار پانچ لیئر نہیں ہوتی سلز کے ایک لیئر ہوتا ہے تو کیا ہو جائے گا ریزلٹ میں اس کی دیواروں میں ایسے سراغ سے پیدا ہو جائیں گے اس کی دیوار کی دیوار دیوار دیسٹرکشن ہو جائے دیکھو اس میں بہت سارا دیسٹرکشن دیکھیں یہاں سے دیسٹرکشن یہاں سے دیسٹرکشن یہاں سے دیسٹرکشن تو اگر میں بڑھا کر کے دکھاؤں دیکھو ایک الویو لائی ہے یہ دیکھو ایک الویو لائی ہے اب اس الویو لائی میں ہوگا کیا یہاں پر ایرٹینس آ رہے ہیں پولوشن آ رہا ہے اس کو یہاں سے ڈیمیج کیا یہاں سے ڈیمیج کیا یہاں سے ڈیمیج کیا یہاں سے ڈیمیج کیا تو بہت سارا الویولر وال جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئے اچھا تو ہم نے پڑا کیا تھا کہ ریسپائی ریشن یا پھر گیسیس ایکسچینج کیلئے سہیے کیا ضروری ہے ایک بہت بڑی ریسپائی ریشن سرپیس تو اگر یہ 1 ملیمیٹر 1 ملیمیٹر 1 ملیمیٹر بہت سارے ہو گئے تو یہاں پر تو اکسیجن کی ایکسچینج پھر نہیں ہو سکتی اس کے لئے تو اس سرپیس کا ہونا لازمی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا اکسیجن کی ٹرانسپر جو بلڈ میں ہے وہ بہت ریڈیوز ہو جائے گی کیا ہو جائے گا بہت ریڈیوز ہو جائے گی تو ہمارے دو جو مین وہ ہوتی ہیں وہ clear ہو گئے آپ لوگوں کو inflammation of the lower respiratory tract کیا کس کرتا ہے narrowing of the bronchi اور bronchi walls اور دوسرا ہم نے پڑھا destruction of the lv lie اب ہم پڑھیں گے بہت easily آپ لوگوں کو غور سے دیکھئے گا اب ہو گا کیا اب اس بندے میں دیکھیں جو ہے oxygen oxygen اس بندے کو کم مل رہی ہے بہت concentrate کیجئے گئے یہاں oxygen بہت کم مل رہی ہے اور اس کی requirement بہت زیادہ ہے تو جب oxygen اس بندے کو کم ملے گی تو اس کے result میں کیا کیا symptom آ جائیں گے اس میں تو اب ہم وہی discuss کرتے ہیں اب مجھے oxygen کم مل رہی ہے تو میں کیا کروں گا صحیح یہ تو سمجھ آ گیا کہ oxygen کیوں کم مل رہی ہے دیکھیں غور سے غور سے دیکھیں ایک تو ہے وہ کیا کرے گا وہ بندہ ایک تو breathlessness اس میں آ جائے گی مطلب بار بار سانس لے گا بہت ریسپائری ریٹر بہت زیادہ تیز کرے گا پھر بھی زیادہ ہم ایک کم زیادہ کرتے ہیں پھر بھی ہمیں توڑی اگر دو دو مالکول بھی مل رہے ہے لیکن ایک سیکنڈ ایک تو اس میں breathlessness آ جائے گی سانس اٹکی ہوگی اس بندی کی جو ٹیوب ہے وہ انفلیم ہے نیرو ہے تو وہ کیا breathlessness دوسرا موکس انفلیم ہو گیا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا اس طرح مطلب کانسی آ جائے گی اس میں صحیح ویسی بھی جو لوگ سگرٹ پیتی ہے تو آپ ان کو دیکھے گا تو breathlessness اور جو ہوتی ہے کیا coughing صحیح کانسی ہوں گی ان میں بہت زیادہ کانسی ہوں گی اچھا پھر تیسرا ہم پڑ رہے ہے کیا پڑ رہے کہ اس میں جو ہے اس کی باڑی سائنوز ہو جائے کیا سائنوز سائنوز کا مطلب کیا ہے بلوش بلوش ٹنگلنگ مطلب ان کی سکن ہے یا پھر ساری لپس تو ان میں بلوک کلر کے ہو جائیں گے کیوں کیونکہ ان کو پراپر اکسیجن نہیں مل رہی جن کو پراپر اکسیجن نہیں مل رہی تو ان میں ڈی اکسیجن بلڈ مقدار زیادہ ہو جائی اور ان میں سائنوز آپ لوگ سائنوز دیکھ صحیح تو ان میں بلو کلر کی وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہو گئے تین سیمٹم اب ہم آگے پڑھیں گے کیا اچھا ان کی سیمٹم بلونیس ہوگی تیسرا بہت انٹرسٹنگ جو ہم پڑھ رہے ہے وہ ہے فیٹیگ کیا ہے فیٹیگ فیٹیگ مطلب کیا تکاوٹ تکاوٹ میں کیوں ہوگی ہم نے پڑھ گلوکوز کی اکسیڈیشن کس کی مدد سے ہوتی ہے اکسیجن کی مدد سے پچھلوی ویڈیوز میں بہت ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا ہے اکسیجن کی مدد سے گلوکوز کی اکسیڈیشن ہوتی ہے اب ہمارے پاس اکسیجن کم اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے لیکن سیمپلی اکسیجن نہیں مل رہا اس کو انرجی نہیں مل دی تو کیا ہو جائے گا تکاوٹ آ جائے گی تو بہت ایزی ہے دیکھو ایک تو سانس اٹھ کی ہوگی ایک تو بہت زیادہ کانسی کیوں کریں گا breathlessness کی ہوگی blueness کی ہوگی سب جو ہے بہت one are the other terms oxygen کی low level of oxygen to the body کے ساتھ وہ ہے میں جلدی جلدی ریپیٹ کر رہا ہوں سب steps کو دیکھیں inflammation of the lower respiratory tract ہو جائے گی وہ inflamed ہو جائے گا تو کیا result narrow in س بڑی کو ملتا ہے وہ کم ہو جائے گا جب وہ کم ہو جائے گا بندہ کیا کرے گا breathlessness coughing sinosis fatigue جو کہ ہم نے ڈسکس کی یہ symptom آ جائیں گے اس بندے میں صحیح ہے اچھا تو اب میں ایک interesting بات آپ کو بتا رہا ہوں بہت interesting بات وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں اگر ایک بندی کی ہمارے پاس تھی یہ میلینز میں ہوتی ہے تقریبا سات سو میلین الویو لائی ہوتی ہے ایک انسان میں صحیح ہے تو میرے خیال میں اگر فگر غلط ہے تو آپ لوگ کنفرم بھی کر سکتی ہے میرے خیال میں پر لنگ جو ہے وہ 3 پوائنٹ پائپ ملین الویو لائی ہوتی ہے جتنی بھی ہے آپ لوگ بک سے دیکھے گا لیکن میں ایک بات سمجھ رہا ہوں کہ اگر اس بندی کی الویو لائی ڈیمیج ہو گئی یہ بندہ تا سموکنگ شروع کی تھی اس نے بندی نے سموکنگ شروع کی تھی 20 ایئرز میں اب اس بندی نے 30 ایئرز تک 10 سال تک یہ بندہ سگریٹ پیتا رہا تو ہوتا کیا ہے 10 سال میں اس نے کیا کیا تقریبا تقریبا اس نے 1 ملین جو تھی 1 ملین الویو لائی اس نے دیمیج کی تو ہوتا کیا ہے اس بندی نے اگر یہ الویو لائی دیمیج کی ہے پھر یہ تیس سال بات کہتا ہے کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا اب اس نے سموکنگ کوئٹ کیا تو یہ جو 1 ملین کی تباہی ہو چکی ہے تو وہ دوبارہ ٹیک نہیں ہو سکتی وہ اگر سموکنگ ٹائم پر کوئٹ کرے گا تو فردر اس کو بہت زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ اور ڈسٹرکشن سے بچ جائے گا تو یہ جو سٹیٹ ہے ایمپیسی میہ کا یہ ایر ریورسیبل ہے آپ اگر کچھ کر سکتے ہے تو یہ کام کر سکتے ہے کہ آپ اس ایریٹنٹ سے بچے آپ پلوشن سے بچے تب ہی جو ریمیننگ الویو لائی ہے تو وہ بچ کر رہی گی اگر آپ کانٹینیویس لیو اس کو ایکسپوز کریں گے تو بہت وہ ہوگا نقصان ہوگا تو اس لیے کہتے ہے کہ آپ جس ایج میں بھی ہے آپ سگرٹ نہ پھیے گا اب میری بات غور سے دیان سے سنیں اب اگر جوانی میں ہے تو شاید آپ کو یہ سیمٹمز نہ ہو آپ کو بریت لیس نہیں ہوگا کفنگ نہیں ہوگا باڈی کی جتنی بھی سسٹم میں وہ بہت ایپیشنٹ کام کرتے ہیں اور قدرت نے اتنی ساری الوی لائی بنائی ہے بہت زیادہ ہے اگر آپ توڑے بہت ڈیمیج بھی کریں گے تو شاید نقصان نہیں ہوگا میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگ کچھ دیر تک سیگریٹ پی سکتے ہیں لیکن اگر کچھ ڈیمیج بھی ہو جائیں گے تو پھر بھی آپ ٹیک ہیں لیکن اگر آپ دیمیج کریں دیمیج کریں دیمیج کریں سہی ہوتا کیا ہے جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو شاید آپ لوگوں میں بہت ساری سیمٹم آئیں گے پھر کاف سیگریٹ سموکنگ اور بھی بہت ساری بیماریو سے لنگ کینسر ہو گیا لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کے دیمیج کے تو الویو لائک کی حفاظت کریں اور دیکھیں آپ لوگ الویو لائک کی حساب سے تو آپ لوگ ملین ایر ہیں بہت ملین ایر بن گئے ہے تو قدرت نے آپ ملین ایر بنایا ہوا ہے تو آپ لوگ اس کو ڈیمیج نہ کریں تو اب اس میں کیا رہتا ہے بس اتنا سا ہے اور اچھا تو یہاں تک ہے آپ لوگوں کی بک میں اور بک کو پڑھ لیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے پریویس ویڈیو نہیں دیکھ تو اس کو ضرور دیکھ گئے تب ہی آپ کو یہ بیماری سمجھ آئے گی سہیے اور انشاءاللہ کل پرسو سے ہم فرسٹ ویئر کے کلاسی بھی سٹارٹ کریں گے سہیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب یہ جئے آیا سہیے اللہ حافظ